اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس کے بعد ہم نے سوبائی انتظام کس طرح سے چلتے تھے وہ دیکھا اور لاسٹ میں ہم نے جو مقامی انتظامات کس طرح سے ہوا کرتے تھے دہلی سلطنت کے دوران وہ ہم نے دیکھا آج ہم شروع کر رہے ہیں علاودین خلجی کی منڈی اصلاحات یہ سب سے لاسٹ میں سب سے الگ کیوں دیا گیا ہے دیکھیں دہلی سلطنت میں جو کام ہوئے اس میں علاودین خلجی کی جو منڈی پولیسی تھی وہ سب سے ڈیفرنٹ تھی اس لئے ہم اسے الگ ٹوپک کے اندر پڑھ رہے ہیں اور یہ کافی امپورٹنٹ بھی ہے دیکھیں علاودین خلجی کو لگتار جب وہ دہلی کا سلطان تھا تو اس کو لگتار خطرہ تھا منگولوں سے ٹھیک ہے جو منگولز تھے ان کے کافی زیادہ حملے ہو رہے تھے اس ٹائم آپ کا نورڈن انڈیا پر کشمیر اور جو پنجاب کا علاقہ ہے وہاں پر سندھ کے علاقے پر حملے ہو رہے تھے تو ان سے بچنے کے لئے علاودین خلجی کو ایک بہت بڑی فوج کی درکار تھی ٹھیک ہے اب اسی کو کنٹرول کرنے کے لئے کی کیسے کم سے کم قیم کم سے کم خرچے میں ہم زیادہ سے زیادہ بڑی سے بڑی فوج رکھ سکیں اور اس کے نظام کو چلا سکیں اسی لئے کیونکہ بڑی فوج تو رکھ سکتے تھے لیکن اس سے کیا ہوتا کہ بادشاہ کا جو شاہی خزانہ تھا وہ خالی ہو سکتا تھا اب اس کو بھی کنٹرول کرنا تھا علاودین خلجی کو تو اس نے کیا کیا ایک پوری مارکٹ پولیسی اس نے اپنی اپنائی کہ کس طرح سے مارکٹ پر کنٹرول کرنا ہے اس نے کیا کیا سبھی چیزوں کے دام مقرر کر دیئے کہ یہ سرک اس سے زیادہ قیمت پر کوئی بھی سمان نہیں بیچے گا اور باقاعدہ دہلی کے اندر تین منڈیاں اس نے شروع کی ایک تھی اناج منڈی جس میں ہر طرح کا اناج بکتا تھا اور ایک مقرر قیمت پر بکتا تھا اناج دوسری منڈی اس نے شروع کی دہلی کے اندر ہی جو کپڑا منڈی تھی کپڑے کے ساتھ جتنی بھی مہنگی چیزیں ہوتی تھی جیسے چینی گھی وغیرہ وہ سب اس منڈی میں بکا کرتی تھی اور وہ بھی ایک مقرر قیمت پر بکا کرتی تھی تیسری منڈی اس نے تہلی کے اندر شروع کی جس میں گھوڑے اور مویشی اور جو غلام وغیرہ تھے وہ بکا کرتے تھے اس منڈی میں ٹھیک ہے اور باقاعدہ اس نے منڈی کے اندظام کو اچھے طرح سے چلانے کے لیے کچھ آفیسرز جن کے نام بھی ہاں اسپیشنل نام دیئے گئے ہیں وہ بھی مقرر کیے کہ اگر کوئی کچھ گڑبر کرتا ہے تو فوراں سلطان تک اس کی خبر پہنچائی جائے ٹھیک ہے تو باقاعدہ خاص ایک منڈی کے لیے ایک آفیسر اس نے اپنا مقرر کیا تھا تو اس طرح سے یہ اس کا یہ اس کی پولیسی تھی کہ بھئی جب مہنگائی کم ہوگی چیزوں کے دا مقرر ہوں گے تو فوج رکھنا بھی آسان ہوگا کم قیمت پر فوج رکھیں گے ٹھیک ہے اور زیادہ بڑی فوج رکھ پائیں گے اس سے کیا ہوگا جو باہر سے حملے ہو رہے ہیں اس سے ریاست کو بچایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو آئیے پڑھتے ہیں علاؤدین خلجی کی منڈی اصلاحات یا منڈی پولیسی مارکٹ پولیسی کیا تھی علاؤدین خلجی کی اس کے امپورٹنٹ ہے یہ نوٹ کر لیجئے گا تو اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہونی چاہیے علاؤدین خلجی کی منڈی اصلاحات انتظامی اور فوجی ضرورت پر مرکوز تھی دیکھیں دو پوائنٹ ہیں کیوں اس نے شروع کی انتظامی اور فوجی ضرورت عہد وستہ کے حکمرانوں کا ماننا تھا کہ زندگی ضرورت خاص طور پر اناج معقول قیمتوں پر عوام کو دستیاب ہونا چاہیے لیکن کچھ ہی حکمران اس میں کامیاب ہوئے اور ان میں ایک نام تھا علاؤدین کا ٹھیک ہے جس نے قیمت کنٹرول کے مسئلے پر ایک منظم انداز میں توجہ دی اور قابل لحاظ حد تک وہ پائیدار رکھنے میں مرقرار رہا قیمت کو پائیدار رکھا ٹھیک ہے مانا جاتا ہے کہ یہ مازار کنٹرول کو ایک ادارے کی شکل اس نے اس لیے دی کیونکہ دہلی پر منگول محاصرے کے بعد ایک بڑی فوج بھرتی کرنا چاہتا تھا اگر وہ فوج بہت کافی بڑے وسائل صرف کرتا تو اس کے سبی خزانی جلد خالی ہو سکتے تھے کم قیمتوں کے ساتھ سلطان کم اخراجات کے ساتھ ایک بڑی فوج بھرتی کر سکتا تھا منڈی استلحات کے لیے جو بھی وجہ رہی ہو ایک جامعہ انتظامی بندوبست اختیار کیا گیا تھا تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ منڈی کنٹرول کو سختی کے ساتھ اپنایا جا رہا ہے ٹھیک ہے اتنا یاد رکھیں گے کہ مارکٹ پولیسی کیوں لایا علاو الدین خیل جی دو وجہ ہیں انتظامی اور فوجی ضرورت کہ کم سے کم خرچے میں زیادہ سے زیادہ بڑی فوج ہو رکھ سکے ٹھیک ہے اناج سے لے کر کپڑے تک غلام مویشیوں وغیرہ سبھی اشیاء کے قیمتیں لاعو الدین نے مقرر کر دی تھی یہ اس میں آپ کو پوائنٹس لکھنے ہوں گے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ لاعو الدین کی مارکٹ پولیسی پر نوٹ لکھئے تو اس میں آپ یہ نوٹ لکھ سکتے ہیں پوائنٹس ٹھیک ہے کہ کیوں شروع کی یہ پولیسی اور پہلا یہ ہے کہ اس میں کیا کیا اس نے سبھی چیزوں کے دام مقرر کر دیئے تحلی میں تین منڈیا قائم کی پہلی منڈیا اناج کے لیے تھی دوسری کپڑوں اور مہنگے سامانوں جیسے چینی گھی تیل سوکھے میوے وغیرہ کے لیے اور تیسری گھوڑوں غلاموں اور مویشیوں کے لیے ٹھیک ہے قیمتوں غزائی قیمتوں پر قابو رکھنے کے لیے لاعو الدین نے نہ صرف گاؤں سے غزائی جناس کی رسد اور اناج تاجروں کے ذریعے شہر تک نقل حمل کو یقینی بنانے کی کوشش کی بلکہ اس نے شہریوں تک اس کی مناسب تقسیم کو بھی یقین بنایا بقاعدہ اپنے اپنے آفیسر اس نے نیوک کیے کہ گاؤں سے اناج لائے جائے منڈیوں میں اور یہاں سے اس کو تقسیم کیا گا اس شہر میں ٹھیک ہے مقرر کی گئی قیمتوں پر نگرانی کے لیے متعدد اقدامات کیے گئے جن کا مشاہدہ سلطان سختی کے ساتھ کرتا تھا ایک افسر شہنہ شہنہ منڈی یہ منڈی کا انچارج ہوا کرتا تھا یہ آپ سے پوچھا جا سکتا تھا اس کو انگلیش میں بولتے ہیں شہنہ منڈی کہ یہ جو افسر تھالاؤدین خلجی کا اس کا کیا کام تھا اس کا کام تھا منڈی میں یہ منڈی کا انچارج ہوا کرتا تھا اور یہ دیکھتا تھا کہ جو قیمتیں مقرر کی گئی ہیں اسی پر سبھی سامان بیچا جا رہا ہے یا نہیں ٹھیک ہے اور غزائی اجناس کا کافی زخیرہ موجود رہے تاکہ یہ بھی تھا کہ جتنا ضرورت ہے لوگوں کو ریایہ کو اناج کی اتنا اناج ہونا چاہیے اس ٹوک میں ٹھیک ہے اور منافع خوری کے ذریعے قیمتوں کو بڑھا نہ سکیں مسلوئی قلت پیدا کر کے جیسے اکثر ہوتا ہے کہ مسلوئی قلت کیا ہوتا ہے کہ جو اناج آ رہا ہے اس کو سٹوک کر لیا کہ ختم ہو گیا اس کے بعد مانگ بڑھے گی قیمت بڑھے گی تب اس کو بیچا جائے جیسے اکثر ہوتا ہے کولڈ شور میں اناج بغیرہ بھر لیے جاتے ہیں تو ایسا نہ ہو اس سے قیمت نہ بڑھ سکیں اس کے لیے بھی اس نے کافی انتظامات کیے تھے اور دہلی اور چھین یہ جگہ ہے راجستان میں یہاں اناج کے گودام بھی بنائی تھے ٹھیک ہے بنجارے یا کروانیوں جو غزائی اجناس کو دے ہاتھوں سے شہر پہنچاتے تھے ان سے کہا گیا کہ وہ خود کو ایک تنظیم کی شکل دے سنگٹھن بنا لیں انہوں نے ان کے گھر والوں کے ساتھ جمونہ کے کناروں پر ان کو بسایا گیا تھا ٹھیک ہے اور ان کے نگرانی بھی اسی کے انڈر تھی شہنہ کے انڈر دوسری منڈی کپڑوں کی تھی کپڑے سوکھے میوے گھی وغیرہ جنہیں سرائے عدل کہا جاتا تھا سبھی کپڑے جو ملک کے مختلف حصوں اور باہر سے لائے جاتے تھے وہ اس منڈی میں بیشا جاتے تھے ٹھیک ہے اور اس میں باقاعدہ جو تاجر تھے ان کا ریجسٹریشن بھی کیا جاتا تھا جو لوگ اس منڈی میں کپڑے وغیرہ بیشا کرتے تھے ان کا ریجسٹریشن بھی ہوا کرتا تھا ان سے ایک دستاویز لیا گیا تھا کہ وہ ہر سال سرائے عدل میں اشیاء کی ایک مخصوص مقدار لائیں گے یہ بھی ان سے لکھوا لیا جاتا تھا سرائے عدل یہ پوچھا جا سکتا ہے سرائے عدل کیا تھا یہ کپڑوں کی منڈی تھی کپڑے اور سوکھے میں وغیرہ میوے گھی وغیرہ کی منڈی ٹھیک ہے اب جو تاجر غیر ملکوں کے ساتھ ساتھ دور درستے چیزیں لاتے تھے انہیں اس شرط پر پیشگی رقم دی جاتی تھی کہ انہیں کسی بیچولیوں کو فروخت نہیں کریں گے بیچولی اگر بیچ میں آئے گا تو قیمت بڑھے گی اور قیمت علاو الدین خلجے کو پڑھانی نہیں تھی جو سرکاری قیمت تھی اسی پر چیزیں بیچنی تھی تو اس نے بیچولیوں کو ہٹانے کے لیے جو تاجر تھے جو دور درستے غیر ملکوں سے چیزیں لاتے تھے ان کو پیشگی دے دیا کرتا تھا پہلے ہی ان کو پیسے دے دیا کرتا تھا کہ آپ کو ڈائریکٹ اس منڈی میں سامان لانا ہے اور یہی پر بیچنا ہے آپ کسی بیچولیوں کو سامان نہیں بیچیں گے تو اس طرح سے اس نے قیمتوں پر کنٹرول کیا تیسری منڈی تھی گھوڑوں مویشی اور غلاموں ان کا کاروبار ہوتا تھا اس منڈی میں مناسب قیمتوں پر اچھے مایار کے گھوڑوں کی سپلائی فوج کے لیے اہم تھی یہ فوج کے لیے بھی کافی امپورٹنٹ تھی یہ منڈی کیونکہ یہاں گھوڑے بکا کرتے تھے علاو الدین نے بیچولیوں یا دلالوں کو دور رکھنے کا احتمام کیا جیسے ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں تاکہ قیمت جو ہیں وہ کنٹرول میں رہیں یہ فیصلہ کیا گیا کہ حکومت کے طرف سے گھوڑوں کی کوالٹی اور قیمتیں مقرر کی جائیں جیسے باقی چیزوں کی قیمتیں تیہ کی گئی ویسے ہی گھوڑوں کی قیمت کے ساتھ ان کی کوالٹی بھی مقرر کی گئی کہ اس کوالٹی کے گھوڑے یہاں بکنے چاہیے اسی طرح غلام لڑکوں اور لڑکوں اور مویشیوں کی بھی قیمتیں مقرر کر لی گئی کیونکہ اس وقت میں غلام بھی بکا کرتے تھے مویشیوں کی طرح تو ان کی بھی قیمتیں تیہ ہو گئی تھی یہ لیکن یہ زیادہ ٹائم تک نہیں چل سکے اور علاودین کی موت کے بعد یہ پوری منڈی ختم ہو گئی تھی ٹھیک ہے صرف اتنا ہی ہے آپ کی علاودین خلجی کی مارکٹ پولیسی کے انڈر